پاکستان میں عید العظم عزبی جوش شوار خروش کے ساتھ آج منائی جا رہی ہے بول نیوز کی جانب سہر وطن کو عید کی مبارک بات کراچی لاہور پشاور اسلام بات سمیت کئی شہروں میں نے باز عید ادا خدبہ عید کے بعد ملکی ترقی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں فلسطین اور مزید اکسا کی ازادی کے لیے بھی دعائیں کی گئی جس کے بعد شہری ایک دوسرے سے عید ملے اور مبارک بات پیش کی ملہ رحمی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے فاقی وزیر داخلہ محسن نقری کی قوم کوئی ایک بارا بات پیغام میں کہا کہ عید ہمیں عملی زندگی میں قربانی اور اثار کا درست دیتی ہے ہمیں چھوٹی انا اور ذاتی افاداتی قربانی دینے کا اہد کرنا ہے وطن کی مٹی سیاسی گروہی اور لسانی اختلافاتی قربانی مانگ رہی ہے وزیر آرہ پنجاب منیم دواز کی دو لسان کی مبارک بات قوم کے نام پیغام میں کہا کہ قربانی کا مقصد مسلمانوں میں اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے دعا ہے کہ خدا غزہ کی حفاظت اور فلسین کو پائیدار ان عطا فرمائے قربانی کا وقت آ گیا قسائی نام مل سکا جنہوں نے ایڈوانس وکنگ کرا لی ان کے جانور گر گئے جنہوں نے انتظار کیا بہت قسائی کا انتظار ہی کر رہے ہیں قسائیوں نے ریٹ بڑھا دیئے قربانی کے جانور کون زبہ کرے گا کون گوشت کاٹ کر دے گا کیا قربانی خود ہی کرنا پڑے گی لوگ پریشان موسمی قسائی بھی میدان میں آ گئے لیکن جانور زبہ کرنے میں مشکلہ ساہیوال میں قربانی کا جانور بھپر گیا موسمی قسائی کو گندے نالے میں پھینک دیا دنبا بھپرا تو لوگوں کی بھی دوڑے لگ گئی ایک گھنٹے تک سب کو خوب دڑایا پھر کابو میں آیا پاکستانی رجاج کرام کی بیس یو سے وطن واپ سے شروع ہو گئی ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد رجاج وطن واپ پر سائیں گے اسلامباد کراچی اور لورس میں دس ایئرپورٹ سے آپریشن جلایا جائے گا رجاج کے ایئرپورٹ پر پانچ لیٹر آبے سمزم دیا جائے گا اور پاکستان کی فتح کے ساتھ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں سفر تباہ آئرینڈ کے ساتھ آسان حداف کو بھی پہاڑ بنا لیا پاکستانی ٹاپ اور میڈل آرڈر آئرینڈ کے خلاف بھی نکام حزوان فقر عثمان اور شاداب چلنا پائے عباس سافریدی نے بلہ سمحالا ایک چھکا اور ایک چھوکا لگا کر سترار رنس بنائے آخری اوور میں شاہی نے دو چھکے لگائے کپان بابر آسم 32 رنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے